ہلو نمازکار ساتھیوں میں ڈوکٹر سمیت کرو آپ کے 5 منٹ شو میں ہار دیکھ سواغت کرتا ہوں آج کا اپنا اپنے پیسوڈ نمبر 53 جس میں اپنے بات کرنے والے ہیں گول کرمی یعنی راؤنڈ ورم کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس اپنے پیسوڈ میں دوستوں اپنے دیکھنے والے ہیں یہاں پہ مکھے روپ سے کی جو راؤنڈ ورم ہے یا گول کرمی ہے ان کے بارے میں تو راؤنڈ ورم یعنی کی گول کرمی راؤنڈ ورم یعنی کی گول کرمی دوستوں ان کو مکھے روپ سے اپنے نمیٹوڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ جو نمیٹوڈ ہے یہاں اپنے کو مکھے روپ سے چار نام دھیان رکھنے ہیں دیکھا جائے تو ایک نام اپنے یاد رکھیں گے ہیمونکس کونٹورٹس ہیمونکس کونٹورٹس دوسرا نام اپنے کو دھیان رکھنا ہے اسٹرونگائلس والگیریس اسٹرونگائلس والگیریس پھر میں آپ کے مکھے روپ سے بات بتاؤں نیکسٹ تو وہ آپ کا یہاں پہ آ جائے گا آپ کا جو ڈکٹیو کے لس بھی بھی پیرس ڈکٹیو کے لس بھی بھی پیرس اور انت میں میں بات کروں اسکیریڈ یا اسکیریس بول سکتا ہوں اب اس میں آپ کو کیا دھیان دینا ہے مکھے روپ سے تو آپ دیکھ پائیں گے ہیمونکس کونٹورٹس مکھے روپ سے رومانتھیوں میں ہیمونکس اس کراتی ہے اور رومانتھیوں میں روک کرائے گا اور ہیمونکس کونٹورٹس کو بولتے ہیں یہ کیا کرتا ہے ایبومیجم کا رکت چونستا ہے ایبومیجم کا رکت چونستا ہے اس لیے دوستوں اس کو کیا بولتے ہیں اس کو اسٹومک ورم بولا جاتا ہے اسٹرونگائلس والگیریس میں آپ کیا دھیان رکھیں گے کہ یہ جو اسٹرونگائلس والگیریس ہوتا ہے اسٹرونگائلس والگیریس جو ہے یہ مکھے روپ سے کیا کرتا ہے ورمینس نیومونیا جو ہے یہ کوج کرے گا اس کا دھیان اپنے کو یہ رکھنا ہے کہ اس کو لنگ ورم کے روپ میں جانا جاتا ہے نیکسٹ میں بات کروں ڈکٹیوکیلس ویوی پیرس جی یہ تھوڑا سا ورمینس نیومونیا یہ کرتا ہے ڈکٹیوکیلس ویوی پیرس نیومونیا مکھے روپ سے گائی کو پربھاویت کرتا ہے کس کو پربھاویت کرتا ہے آپ کے گائی کو پربھاویت کرتا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں لنگ ورم کہتے ہیں فیمپڑے پربھاویت کر رہا ہے جبکہ اسٹرونگائلس والگیریس جو ہے کیا کرتا ہے گھوڑوں میں اسٹرونگائلوسیس کراتا ہے تو یہ پربھاویت کس کو کرتا ہے گھوڑے کو پربھاویت کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں نام دھیان رکھنا اس کو ریڈ ورم کے نام سے جانا جاتا ہے لاشٹ میں بات کرتے ہیں اپن ایسکیریس والے میں اور ایسکیریس میں ایک مہتو پون بات یہ دھیان رکھنی ہے کہ یہاں پہ ایک ہوتا ہے ٹوکسو کارا کینس آپ کو پتہ ہے کینس سے ریلیٹیڈ ہے اس کا مطلب کتے کو پرباویت کرے گا ایک ہوتا ہے ٹوکسو کارا ویٹولورم ٹوکسو کارا ویٹولورم دوستوں یہ پرباویت کرے گا گائے کو اور یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے مکھے روپ سے بدبودار دست دیکھنے کو ملتے ہیں بدبودار دست اور کیچڑ کے رنگ جیسے مطلب ان کا رنگ بھی بہت ایسے کیچڑ جیسا ہوتا ہے ایک دم بلکل ہی بیکار تھا تو یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور گول کرمی کو میں نے بہت ہی سوٹ میں بتانے کی کیا کی ہے کوشش کی ہے تو یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کا سکرین سوٹ لینا چاہے تو بلکل دارک کر کے تھوڑا دکھا سکتے ہیں اس کا سکرین سوٹ بھی آپ لے سکتے ہیں اور بلکل سوٹ میں میں نے سمرائز طریقے سے یہ بتایا ہے چل یہ تو آگے اگر اپن بات کریں تو اب آپ کو یہ جو پسو پریچر کی جو ہے پسو پریچر پریچر ہے تو اتیم مہتوفون پستک ہے اور اس پستک کی کیا خاص بات ہے کہ یہ پستک میں بھر بھر کے MCQ ہے بھر بھر کے پی وائی کیو ہے راجستان کا بھگول ہیتیاس کلاس انسکرتی ویجیان سمسامی کی گھنیت پسو پالن مطلب ہے پورا سیلے بس کور کروانے والے پستک ہے انتہ سمائے میں MCQ پی وائی کیو دیکھنے کو مل جائے اور دیکھے ویکیوشن ایکزام میں آ جائے تو بہت مجھا آ جاتا ہے بارہ نومبر سے اپن لسے کا کورس بھی چالو کر رہے ہیں جس میں پچیس سو روپے میں آپ کو لسے عبیب دیوالی اوفر میں کورس مل رہا ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے دیوالی ٹریپل دماغ کا اتھ کر سیپ میں سبھی اگری کلچر کے سبھی اون لائن کورسز پہ اپ ٹو نائنٹی پرسنٹ ڈسکاونٹ ایکسٹرہ ویلیڈیٹی تین مہینے کی اور ریکوڈڈڈ کورس فری ویٹ لائی فرم کلاس روم کورسز ساتھ ساتھ آپ دیکھ پائیں گے کہ پسو پریچر کا اگر سٹینڈرڈ بے چسو میں ہے تو پرائیم گیارہ سو میں ہے اور MCQ بے چار سو میں ہے اور پسو پریچر کومبو پانچ سو میں ہے دھیان رہے جیٹ فاؤنڈیشن دوہجار پچیس سٹینڈرڈ پینتیس سو میں ہے اور جیٹ فاؤنڈیشن پرائیم جو ہے وہ پینتالیس سو میں دیکھنے کو آپ کو ملے گا اگری کلچر سپروائیجر کا جو بیج ہے وہ ماتر پچیس سو روپے میں ہے اور اگری کلچر سپروائیجر کے لیے جو ٹیس شریز ہے وہ ہنڈریڈ میں ہے زیٹ کے لیے دیڑھ سو میں آپ سبی کو ہیپی دیوالی دیوالی کی ہار دکھ سب کام نہیں جے ہند جے بھارت یہ کتی دیرگا بنا ایک اور ٹکا دیتے ہیں بس